سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل بٹن دبائیے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہیلو فرینڈز نمشکار سوادھت ہے آپ کا ہمارے چینل میں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں سلیو کا ایک بہت ہی سندر اور بہتکل سیمپل کوئی بھی بنا سکتا ہے بگنر بھی بنا سکتا ہے جو تو بناتے ہیں پہلے وہ تو بنا ہی سکتے ہیں تو آپ کے لئے ہم لے کے ہیں ایک ہلکا سبلکل سیمپل سا ڈیزائن جس کے لئے میں نے سلیو کی کٹنگ کی ہوئی ہے سلیو کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے ایک اسی کے ساتھ کا کپڑا کٹ لیا ہے جس کی لمبائی تقریبا پانچ انچ ہے تقریبا ہم پانچ انچ کی لمبائی لے لیں گے اور جو اس کی چوڑائی ہے وہ ہم لیں گے دو انچ کے قریب تو یہ چوڑائی ہم نے سوا دو انچ کے قریب لے لینی ہے اور جو ہماری لمبائی ہے وہ ہم لے لیں گے پانچ انچ کے قریب اب ہم نے ایک پٹی بٹم کے ساتھ کی لی ہے یہ دیکھیں یہ پٹی ہم نے بٹم کے ساتھ کی لی ہے وہ میں نے اس جو ہمارا گھیرا ہے اس کے برابر لینی ہے تو ہم اسے یہاں پہ برابر کر لیں گے یہ ہم نے گھیرے کے برابر لی ہے جتنا بھی ہمارا سلیو کا گھیرا ہوگا تو ہم کیا کریں گے اس کے سینٹر کا نشان لگا لیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ بھی سلیو پہ بھی سینٹر کا نشان لگا لیں گے اب ہم یہاں پہ اس کے ایک انچ ڈاؤن کرتے ہیں ایک انچ ڈاؤن پہ ہم اس کو تھوہلکی سی شیپ دیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے تھوڑا سا ہلکا سا اس کو شیپ دے دیا ہے چلیے اب ہم بنانے شروع کرتے ہیں جزائن پٹی کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں یہ جو ہم نے کپڑا لیا ہے اس کا ہم سینٹر کر لیں گے پہلے یہ میرے پاس ڈبل ہے دس انچ کی پٹی ہم لے لیں گے ڈبل میں یہ جروری نہیں ہے کہ یہاں سے جڑا ہوا ہونا چاہیے یہ کھلے میں بھی لے سکتے ہیں یہ پانچ انچ کی پٹیاں ہیں یہ آپ دو لوگے تو دونوں کو آپ برابر رکھ لوگے برابر رکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے آدھے کا نشان لگا لیں گے آدھے کا نشان لگا کے پونہ انچ ایدھر لیں گے پونہ انچ ہی ایدھر لیں گے اب ہم اس کو کرتے ہیں سلنا شروع اب ہم نے یہاں سے سلائی تھوڑا ترچھا لے کے آنی ہے ترچھا لے کے آکے ایک انچ پہلے روک دیں گے اب سینٹر میں رکھ لیں گے پھر وہیں پہ لے جائیں گے سلائی اور پھر وہیں ترچھے سلائی لے کے یہاں پہلے یہ ہم نے سلائی لگا لیا ہے اس کو یہاں پہ ہم اس کو کٹ کر دیں گے یہ شیپ ہے ہماری کٹ کر کے اس کو جو یہ ایک سا کپڑا ہے یہ بھی کٹ دیں گے زیادہ نہیں رکھنا ہے کپڑا اندر یہ ہم نے اس طرح کر دیا ہے اب ہم اس کو کسی پین کی ہیلپ سے یا کسی تکھی چیز کو ہی بھی لے لے آپ اس کی ہیلپ سے سے اُلٹا سکتے ہو کیونکہ یہ کافی کھلا ہوتا ہے تو یہ ازیلی اُلٹا ہو جاتا ہے جیسے کی میں اس کے ریپر سے کر رہی ہوں اس کو یہ ہم نے اس طرح کر دیا ہے اب ہم اس کے کورنرز نکالیں گے کورنرز نکالنے کے لئے ہم نے ایک سوئی لینی ہے سوئی لے کر اس کے جو یہ کنارے ہیں باہر کی طرف کھینچ دیں گے تو اس کی جو یہ دیکھئے کورنرز نکل جائیں گے اچھی طرح اب ہم اسے اس طرح رکھ کر ایک بار پریس کر لیں اگر آپ سے سیٹ نہیں آ رہا ہے اگر آپ کا کپڑا سینتھیک ہے ادروایس پریس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ ایسا کریں ایک کنارے سے سیلنا شروع کریں یہ دیکھئے یہ ہم نے اس طرح کی پٹی تکونی پٹی ہو گئی ہے یہ جیسے دسز ہوتی ہیں کئی ان میں لگی ہوتی ہے تو اس طرح کی پٹی ہماری ریڈی ہو جائے گی اب ہم اس کو 5 انچ ریڈی رکھا تھا تو اس طرح ہماری یہ پٹی اب ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو سلیگ میں لگانا ہے سلیگ میں لگانے سے پہلے اس پٹی کی جو سائز ہے وہ ہم جیادہ یہ تھوڑی جیادہ لمبی ہے اس پٹی کے کورڈنگ تو ہم اسے آدھا انچ کٹ کر دیتے ہیں ہم اسے ساڑھے چار انچ رکھ لیں گے ساڑھے چار انچ میں نے رکھ کر اس کو کار دیا ہے اور اب اس کا سینٹر کر لیتے ہیں سینٹر کرنے کے بعد اب ہم سلیگ لیں گے سلیگ کا ہم اس طرح اُلٹا حصہ لیں گے اُلٹا حصہ لے کر ہم اسے پٹی کو اس کے اوپر رکھ کر سل دیں گے اسے ہم نے سل دیا ہے پٹی کو تو اب کیا کرتے ہیں جو یہ ہم نے پٹی لی تھی اسے بھی ہم اُلٹا رکھیں گے یہ جو کپڑا لیا ہے میں نے اس کے نیچے میں نے فیوز پیپر لگا لیا ہے فیوز پیپر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑا کپڑا تھک ہو جائے گا اور ڈھلکے گا نہیں اور سلائی ہے جو وہ ایزیلی آپ سے لگ جائے گی باقی فیوز پیپر لگانے کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اگر نہیں ہے تو نہ لگائیں کپڑے کو اچھی طرح پرس بگرہ کر کے سیدھا کر لیں اس طرح ہم نے اسے رکھ لیا تو یہ اس طرح ہو جائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کپڑے کو اوپر کی طرح فولڈ کر کے ایک کنارے پر سلائی لگاتے ہیں اس طرح سے کنارے کنارے سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری اس طرح سلائی لگ چکی ہے اب اوپر کا سلائی کا حصہ رہتا ہے تو یہ پٹھی ہماری اوپر آئے گی اور یہاں پہ ہم ایک بٹن بھی لگائیں گے تو اب پہلے اس کو فنشنگ دیتے ہیں اس کو فنشنگ دینے کے لیے ہم نے سلائی تو ہم سیدھی لگا سکتے ہیں لیکن میں تھوڑی سی میچنگ ایک لیس لے رہی ہوں تو اس میں ہم لیس بھی لگا دیں گے تو یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا اور بھی سندر لگے گا تو چلیے اس کو سلنا شروع کرتے ہیں یہاں سے ہم آدھا انچکے سے بھی ایک پیر کا کپڑا فولڈ کریں گے فولڈ کر کر اس لیس کو ہم اس کے اندر رکھیں گے لیس کو اندر رکھ کر سلنا شروع کرتے ہیں اگر آپ سے لیس اس طرح اکٹھے میں نہیں لگ رہی ہے تو آپ اسے الگ سے بھی لگا کر جیسے پہلے اس کو لگا دو میں اس لیے لگا رہا ہوں تو تھوڑا اچھا نہیں لگتا اس طرح ہم اس سے فولڈ کریں گے اور سل دیں گے نیچے سے اس طرح جھول کا بھی دھیان رکھنا ہے نیچے سے کپڑے میں جھول نہیں آنا چاہیے بلکل بھی کپڑے کو آپ نے سیٹ کرتے جانے اور سلائی لگاتے جانے ہماری پٹی ہماری پٹی اوپر کی طرف لگ چکی ہے اور اب ہم اس پٹی کو آدھا انچ نیچے چھوڑ کر جیسے کہ یہ ریڈی میٹ میں ہوتا ہے آدھا انچ نیچے کی طرف چھوڑیں گے اس پٹی کو دکھنی چاہیے یہ ہماری پٹی لگی ہوئی ہے اور ایک ہم نے اس کپڑے کا ہی بٹن بنا لیا ہے تو اس کپڑے کے بٹن کو ہم یہاں پہ اٹیچ کر دیں گے اور یہ بلکل اٹریکٹیو سا ایک ریڈی میٹ کڑتہ سٹائل سلیپ کا ڈیزائن بن جائے گا یہ میرے ایک بیور ہے انہوں نے میرے سے مانگا تھا کہ آپ ہمیں یہ پلیز بتا دیں جیسے کہ کڑتہ میں بنتا ہے تو اسی طرح کا میں نے شرٹ میں اور بھی کام کیا ہے اب میں نے جو شرٹ میں گلہ بنایا ہے وہ میں نے اس طرح بنایا تھا یہ دیکھیں آگے ہی پٹی میں نے لگا کر اس طرح یہ بھی لگا دیا ہے کیونکہ یہ سلیپ کے ساتھ میچنگ ہو جائے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اسے لائک جرور کریں کیونکہ جتنے لائکس آئیں گے اتنا ہی ہمارا منوول بڑھتا ہے کہ ہم کام کریں اور اب میرے چینل کو سبسکرائب بھی جرور کریں